ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب میں دونوں پروگرام بہت خوبصورت ہیں ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب کو سنیں گے اس کے بعد جناب تنویر سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جناب تنویر سلطان صاحب کے پروگرام کو بھی بہت اپریشیئٹ کیا گیا بہت سے لوگوں نے کہا ظاہر ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے صرف نیگٹیوٹی سننے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب کو میں نے ایک آرٹیکل بھیجا تھا میں اس آرٹیکل کے بارے میں بھی بات ضرور کروں گی کہ ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب نے بھی وہ آرٹیکل اور جس اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا ہے اس اخبار کو ایک نظر دیکھ ضرور لیا ہو ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں اسلام علیکم بڑا ہے شکر میں نے کہا میری اور ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب کا اپنا سٹینس سکول آف تھوٹ ہے میرا اپنا سکول آف تھوٹ ہے آج میں پروگرام کی شروع میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ میں ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب سے اگر کسی پرابلم کی بات کرتی ہوں کہ جیسے ٹیک سٹائل انڈسٹری سفرنگ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے جیسے ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں وہ مایگریٹ کر گئے ہیں جیسے ہمارے ینگ بچوں کو نوکریہ نہیں ملتی تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دینا ہے آہ عمران خان کے زمانے میں بھی نوکریہ نہیں ملتی تھی عمران خان کے زمانے میں دو ملین بچے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے میں نے کہا میں نے عمران خان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی نہ مجھے عمران خان پہ کرتا مجھے پہ نہیں کرتا میں تو ملک کی بات کر رہی ہوں جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام پچھلے آدھے گھنٹے سے زیادہ سن رہا ہوں آپ کے ساری گفتگو آپ کے سارے چطمیر آپ کے ترکشن کلے تیر ہیں وہ سارے میں نے بتاش کی ہیں سینے کے دوڑا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے یہ جو عدلیہ کا انہوں نے مسئبت مچائی بھی ہے ایمانداری سے بتائیں دل کے پر ہاتھ رکھیں آج میں نے ایک اور انٹرویو پکیا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے تو آپ نے غزہ کی بھی فیور کر دی اور غزہ کے بچے بھی آپ کو یاد آگئے آپ کے ملک میں جب لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو آپ نے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے جھنڈا تک آپ نے گل میں نہیں ڈالا یعنی اتنی برے طریقے سے ویسٹ کے یونیورسٹیز کے بیچ میں باقاعدہ ٹینٹس لگے ہوئے تھے اور ویسٹ کی یونیورسٹیز نے جس حساب سے پروٹیسٹ کیا پاکستان میں وہ اللون نہیں کرنے دیا اور اس کے بارے میں آپ بتائیے اور پھر میں نے ایک آرٹیکل آپ کو بھی بھیجوایا ایوش کہ آپ نے وہ آرٹیکل دیکھا ہو میں اس آرٹیکل کا حوالہ آج ضرور دینا چاہتی اعوذ باللہ اسم الالیمی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیئر امت اخرتن ناس تعمرون بالمعروفتن حونا ننمنکر تمون باللہ صدق اللہ علیہ الرجیم ربی شرح لصدری یسر یمری اہلی الابرات من اللسانی یفقہ قولی ربنا تقبل منا انکا تسمیر علیم و تبعالینا انکا تواب الرحیم آمین یا رب العالمین لاکھوں کروڑوں ہم تو صنعہ رب تعالیٰ کی زیادہ کرانے پر اور کروڑوں درود حضر نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کرانے پر مدار گزاری یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہ دے رکھا آپ کو جب بھی ہو تو آپ نیکی کا حکم دیا کریں برائی سے رکھا کریں بے شکر تم پہلی قوموں سے بہتر تم بہترین امت ہو اس لئے کہ تم نبی پر کام کرتے ہو نبی کے کام سے دعوت دینا ہوتا ہے اور اس برائی سے روکتے بھی ہو تو برائی کی تاریف کریں یا نیکی تاریف کریں بہت لمبا وقت ہو اس لئے چاہیے بہتر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کا تباہر ہمیں سریعام پرچار کرنا چاہیے چاہے وہ پرانی ہو یا نئی ہو نیکی کبھی نہیں نئی وہ پرانی کی شمعہ میں کبھی نہیں آتی پہلی بات تو یہ ہے یا یہ کسی سن کی محتاج ہوتی ہے کہ وہ پیشے سنو چلے جائے پرزاد ہے چاہے ملک کا وزیر آدم ہو چاہے کسی ملک آدمی ہو کسی مذہب سے ہو کہیں سے پہلے ہو وہ تو اسے کبھی بھی عزت کی نال سے نہیں دیکھا جاتا مسائل کی طور پر ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لئے پسند کرو اپنے بھائی کے لئے پسند کرو بلکہ انسان بھی وہی چیز پسند ہونے چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو کہا ہے کہ یو اینو کے اندر بقائی طور پر میں تو اس سے بڑھ کے میں نے اپنے بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اوائی سی کے جتے میں موالک ہیں جس میں شامل مسلمان موالک حضرت وہ خود ہی اس بات پر تکاہ کر لیتے کہ ہم یاہو کا یو اینو کے اندر اس کے تقریبے میں بائی کارٹ کریں گا ہم یہ تمہیں کیا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تقریبے نہ کرنی دی جائے لیکن کہ ان کے بس میں تھا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ سکتے ہیں اور اس ایمہ بھی کرتے ہیں لوگ کو پتا چلتا ہے ان کے موصل اتحاد کا بھی کہ تابہ اس نے جو غذا کے اندر جو جنرلی کا اتحاد کیا ہے جو کچھ اور بھی کر رہا ہے اس طرح لوگ پتا چلے جب آپ وہاں پہ کوئی ارہار نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ سکتے ہیں اور کسی بھی کیا تو کرکی جائے بہت شکریہ اور میں آپ نے جب یہ بات کہی تو میں راکس اب آپ سے اپنے اوائی سی کی طرف چلے گئے ہمارے سارے مسلم مالک کی طرف پاکستان سے جب کوئی سکت نکلنا ہوتا ہے کوئی کلیر کی پگڑی نکلنی ہوتی ہے ٹوپی نکلنی ہوتی ہے تو پاکستان سے نکلتی ہے انتہا پسندی پاکستان سے نکلتی ہے مگر جب جب بات آئی اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے فلسطین کی اسرائیل کی بات آئی تو وہاں پر پاکستان میں بہت آپ کو پتا ہے کہ سخت پابندی تھی کہ کوئی فلیگ کیری نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے بھی نوٹس میں ہیں اور میرے نوٹس میں ہیں میں میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان اٹسلف جو رول پلے کر رہا ہے ہم نے اقوام متحدہ میں جا کے تو سپیچ کر لی مگر ہم اپنے ملک میں کسی کو رائٹ نہیں دے رہے پروٹسٹ کرنے کا حالانکہ یہ پروٹسٹ دنیا کی بہترین آئی وی یونیورسٹیز میں بھی ہوئی ہیں یہ امریکہ میں بھی ہوئی ہیں یہ انگلین میں بھی ہوئی ہیں یہ کینیڈا میں بھی ہوئی ہیں اراؤنڈ دے ورلڈ پروٹسٹ ہوئی ہیں مگر میرے ملک میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب ہی ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات کی ان کے پر گاڑی بھی چڑھائی گئی اور سب کچھ کیا گیا ایک آرٹیکل ہے اور مجھے پتہ ہے آپ فیک نیوز میں ذاتی طور پر جب مجھے یہ پہلی بار پہ کام ملا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا سین می دل لنک آرٹیکل ڈونٹ سین می دل سکرپٹ بکوز ایم فری انفورچنیٹ کے پاکستان کے لوگ کیونکہ آپ نے نوجوان طبقے کو یا تو مجبور کر دیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے یا آپ نے نوجوان طبقے کو نوکریہ نے دی وہ لوگ جو پری کوالیفائیڈ ہیں اور بڑی بڑی نوکریہ کر چکے ہیں آپ نے مین پوزیشنز انہی کو دے دی ہیں اور ہر کوئی اپنے واقفوں اور رشتہ داروں کو یا پولٹیشن اپنے منظور نظر لوگوں کو نوکریہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً ملین کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ جو باقی رہ گئے ہیں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط فائدہ لینا شروع کر دیا ہے مگر آج مجھے لنک مل گیا یہ ہے اسرائیل انسائیڈ آؤٹ میں آمر سے ریکویسٹ کروں گی کہ نہیں نہیں آپ اس کا فرنٹ لے کے ہیں آمر مچود پیپر اگر آپ اس کی اوپر تھری لائنز کو کروس کریں گے اس اسرائیل انسائیڈ آؤٹ پیپر ہے ہوم جرستم تلویو یہ تمام کی تمام اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور اس پیپر میں اسی آرٹیکل میں ہی شروع میں یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ یہ کہاں کا ہے اس میں ہمارے جنرل صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں جو ورڈنگ ہے اور میں ہمارے آمر کے پلیز اس کو ذرا ہائلائٹڈ فرم میں کریں وہ کہتے ہیں ان نوٹیبل شفٹ پاکستان ملٹری اور ڈپلومیسی سٹرائیجی جنرل سید آسیم منیر ایس اوپنلی ایکسپرس سپورٹ اسرائیل اسکلاتی تنشان اور موید پرست یہ کنم جیسے انشانات صفحے سرائیتی ایسی ملتی پاکستان پاکستان ایسی ملتی ایسی ملتی ایسی ملتی پاکستان جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک ایسیف ڈیمیسی ایسی ملتی اسرائیل In response to these demonstrations, Gen. Muni took decisive measures to suppress dissent, sind강ing his commitment to peace and stability. He ordered the removal of protest tents in Istomabad, resulting in the arrest of prominent figures, including Senator Mushtaq and his wife. اس کی ایکشن نہیں ہوتا کہ اسرائیل اسرائیل کو ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ اخبار کون سا ہے پھلکل اوپر اگر آپ چلے جائیں تو اس کی ڈیٹیل میرے پاس پھلکل ہے جو کہ میں اپنے فون پہ آپ کو دکھا سکتی ہوں اس کا نام ہے اسرائیل انسائیڈ آؤٹ اس کے بارے میں اب آپ کیا بتائیں گے میں نے تو صرف ایک پیراگراف پڑھا اس کا سیکنڈ وہ کہتے ہیں سیچوشن اس فردر ایسکلیٹڈ بائی دا ایمپریزنمنٹ آف باریور عمران خان ہز بین وکلی اپوز تو اسرائیل انہیز ایپسنس فرم دا پولیٹیشن ارینا ہز کرییٹیڈ آ ویکیوم فیلڈ بائی بہرال یہ لمبی کہانی ہے اب آپ اس کے بارے میں بتائیں انہوں نے ایک چیز ٹوینٹی پاکستانیز کے بارے میں بھی لکھی ہے میں اس کو بھی گو تھو کرنا ہی چاہوں گی وہ بھی آپ سن لی جئے گا مگر اگر آپ کے پاس وہ کہتے ہیں دیسپائیٹ آن گوئنگ بائیلنس بچ ریسنٹی ریزلٹی آف ٹوینٹی پاکستانی جنرل منیر اس آلسو ریشت آؤٹ تو انڈین پرائم نیسٹر نریندر موڈی سنگلنگ آر ڈیزائر فور ریکنسلییشن کیا فرمائیں گے اب اب بات یہ ہے کہ آپ نے خود عمران خان کا نام لیا لیکن میں عمران خان کا نام اس پروگرام میں نہیں لوں گا بلکل قطعی طور پر میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پروگرام شروعوں سے پہلے بیس منٹ اگر آپ نے اپنے سامین کا اور کارین نتن ناظرین ان کا دماغ بنا دیا ہے کہ میں نے آپ کو پیچھے لے کے جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج ناظرین جو خود ہی اس بات کا فیصلہ کرے جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے میں آپ کو اس کو باتا ہوں کہ اگر ہمارے وزیراہوں نے جا کے یو این میں جا کے جو ہے سیل کو رگیدہ ہے جو کو بات کی ہے تو یہاں مرک میں آ کے سیل کے بارے میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے جلنگی کے بارے میں انہوں نے گریشتاری ہوئی ہے تو یہ کیونی بات ہے یہ منافقت ہے اور سینٹر مستاق صاحب کے بارے میں آپ بھی جانتی ہے میں بھی جانتا ہوں ہمارے بیڑے دوستوں بھائیوں جیسے ہیں اور انہوں نے حق کی بات کی ہے اور وہ حق کے لئے وہ نکلے ہیں اور اپنی اہلی کے ساتھ بھی یہ پہلی بات نہیں بلکہ تیسے صفحہ وہ ریسٹ ہوئے ہیں اس معاملے میں ان کو دھکے بھی دیا گیا ہیں ان میٹے میں دیکھا گیا ہے تو یہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لئے جو یہ کرتے ہیں جو کوئی یون میں جا کے کوئی اور چیزہ دکھاتے ہیں یہاں سے کوئی اور چیزہ دکھاتے ہیں آئیے اب آپ کے اس مضبونی طرف میں نے یہ واقعی آپ کا یہ مضبون نہیں پڑھ سکا لیکن میں پڑھوں گا ضرورت انشاءاللہ اگر میں آج آپ کو جواب نہیں دے سکتا لیکن اس کا میں اپنے کولم میں ضرورت جواب دوں گا بعد یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بنا تھا ہمارے قائدی آدم نے اسرائیل کے بارے میں جو موقف اختیار کیا تھا اور دنیا کے ثانی موقف اختیار کیا تھا ہمارا آج تو میرا خانست اور میرا تو آج بھی وہی موقف ہے اور مجھے سے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا موقف ہوئی ہیں کہ اس نے قائدی آدم نے یہ فرمایا تھا یہ بھی کوٹڈ بات کر رہا ہوں اسرائیل جو ہے مگر وہ کا ناجاز بچہ ہے اس کو ہم کسی صورت بھی تسلیم کرنے کو تیار اس کے وجود کو کسی صورت بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اب یہ ایک لگڑویٹ شروع ہو جائے گی اب اس کے بارے میں اگر آپ اس قائدی آدم کے ملک میں جو اس کے فونٹر ہیں اس کے ملک کے اگر آپ چیف ہیں یا اپن وزیر آدم ہیں یا وزیر ہیں یا کوئی سرکاری عوضے پہ ہیں اگر آپ قائدی آدم کے اس بات پہ عمل نہیں کرتے جو کہ آئین کے بھی آپ خلاف وزیر کر رہے ہیں تو پھر آپ کے خلاف کیا کار ہوئی ہونے چاہیے یہ آئین بھی بتاتا ہے کانون بتاتا ہے لوگ جو سننے والے وہ بھی بتائیں گے آپ کو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والا آدمی ہماری حکم سے کسی بھی عوضے پہ وہ کام کرے یہ ممکن نہیں ہے اسرائیل جو کہ پاکستان کا دشمن ہے اس نے انصاف کا آئے اسرائیل نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جتے اس کے رزیرے میں سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے اگر وہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں تو ہم کیسے ان کی دوستی کا دھم بر سکتے ہیں یہ دشمنی کا مہمہ بیار پاکستان کے ساتھ انہوں نے اسرائیل لکان دیا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہماری اٹامک پاہروں کے خلاف اس نے کتنی سالسے کی ہیں کتنی ہو رہی ہیں اور کیا ہماری اسرائیل ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں کو ہمارے خلاف جتے یہاں کیا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں تو اس لیے میں اس آرٹیکل میں نے پڑا نہیں لیکن جو آپ نے تھوڑا بہت سنایا اس سے میں خص کر کے لیے بات کر سکتا ہوں کہ کسی سورج میں بھی اسرائیل کی حمایت بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے کہا مگر میں نے مجھے افسوس ہے کہ یہ آرٹیکل آج کل بہت سپلویٹ بھی کر رہا ہے میں نے اس خبر پہ یقین نہیں کیا تھا جو آرٹیکل میں نے اسرائیل انسائیڈ آؤٹ جس میں میرے میں نے آپ کے آرٹیکل پہ یقین کرتا ہے اس کا جواب دیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مگر مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا صحیح اور غلط کو ضرور نکالیں گے پاکستان میں آئینی ترامیم کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ سے بھرپور رول اور میں اعتنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی تھی دو ہزار اٹھارہ کے بعد جتنا کچھ ہوا تھا حالانکہ انہوں نے ٹریل ابھی بھی نہیں پروائیڈ کی تو جو بھی زیادتی ہوئی تھی وہ باجوہ صاحب بلکل عمران خان صاحب کی قلطی تھی اگر وہ ہائیبریڈ گورنمنٹ تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں اور اگر ایک پیج پہ نہیں تھی مگر آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کر رہے ہیں کیا وہ ملک کے ساتھ بہتر آج بلاول بھٹو صاحب کا بیان ہے انہوں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچیس اکتوبر کو ان کا جاب کا پیریٹ ختم ہو رہا ہے ایک مہینہ پہلے تک بھی ابھی تک نہیں پتا کہ چیف جسٹس آف کون ہوں گے سپریم کورٹ کے کون ہوں گے آج سوالیاں نشان اٹھا دیا اس خبر نے جو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی البتہ اس سے قبل ترامیم ہوئیں تو انیس میں ترامیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی اور اگر بانیے پی ٹی آئی عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لانا ہوگا صحیح بات انہوں نے کہی کہ بھئی بچ اسے اسمشن کیوں پر نہ کریں واقعی نو مئی کا آج تک کوئی پروف نہیں دکھایا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پانچ سو بیس پروف موجود ہیں ان کے پاس تو موجود ہیں تو پچھ سیف میں کیوں رکھے ہوئے ہیں کڑو نا قوم دس آنے لے کے آؤ تو یہ تو سی یہ انہوں نے کی گال کی تھی کہ اگر پچیس مئی تک پچیس اکتوبر تک یہ ترامیم ہوئی تو ٹھیک ہے بعد میں مشکلات ہوں گی کہ اگلا چیف جسٹس شاید آنکھے میں کھیچنا ہوئے کیا فرمائیں گے ہر بات پہ کہتے ہوئے کہ تو کیا ہے کچھ خود ہی کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے مجھے تاور روک جا کہ میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں اور آپ خود جائے تریٹھے نظرسانی اپینوں پرسٹفرن کورٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہم اسے پوچھ رہی ہیں اب یہ بھی اپنے خود ہی ذکر کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دودہ اٹھارہ میں اسے جاتے کی گئے اس بات میں کی گئی اب خود ہی تو اس معاملے کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا تو پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا تو کیا میں آپ کی جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے کا جو عزام ہے اس کی میں خود ہی اطاعت کر دوں یہ تو ممکن نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں بہل زتن بھار اب چلے یہ بتا دیں کہ آنی طور پر ہو کیا آپ کا حکم ہے میں آپ کے ذکر دیتا ہوں تو زور کیا ہے بات یہ ہے کہ یہاں تو بات کرنے کو بترستی ہے زبا میری اعلی معاملہ نے کیا کریں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ نظرسانی کا جو معاملہ یہ پیچھے ساتھ شروع ہوا یہ کہاں سے شروع ہوا تھے یہ لگتا ہے یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ پروگرام یہ مجھے فائر کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا تعلق ان کا طریقہ کر بلکل نا چیف آف آرمی سٹاف والا ہے ڈکٹیٹرشپ یعنی کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ آئینی حکومت سے سوال نہیں کر سکے گی اچھا بھئی اللہ میاں سے میں سوال کر لیتی ہوں یہ شکر ہے کہ وہاں سے کوئی آواز تو نکلی آپ کے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آرفہ کے سامنے ساتھ بیٹھنا پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کے سامنے فلسطین آگے بیٹھ کے ہے یا امریکہ کے سامنے آپ کو پاکستان کو غریب آگے بیٹھ کے ہے نہیں آپ دیکھیں میں اس کی ترمیم پڑ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی آئینی عدالت اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو صوبائی حکومت میں کیا گدے بستے ہیں کہ وہ سوال نہیں کر سکتے آپ کے بچے کتنی آپ کو کس نے منا کیا کہ آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جسے سوال پوچھ رہی اس کو بھی جواب دینے کا حق ہے یا نہیں آپ دیں نا جواب آپ میں جو دائیں بائیں گمائی جائے رہے ہیں جواب تو دینے دیتی نہیں آپ بات شروع کرتا ہوں ایک فکرہ کہتا ہوں تو اس کے بعد آپ پوچھ کر لیتی ہیں پھر چلے نہیں دیتی ہیں پاکس سپریم کورٹ کے اندر اس کے بعد میں کالی فائزیس صاحب نے آپ کو پتہ ہے پہلے ایک جیج جیج سے انہوں نے بیشن سے نکال کر دیا پھر جیج نے دو خط لکھ دیا اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جیج صاحب تشریف لیا ہے وہ نہیں آسکے اس کے بعد پھر آج انہوں نے کیا کہ اس پر سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت کی ہیں اس کے اندر انہوں نے جو کالی اپنے دوسری جو مقیل تھے زفر صاحب ان کی اپیل کو رجیسٹ کر دیا اور انہوں نے باقایا تو اب انجازہ نے اپیل کے پر یہ بتا دیا انہوں نے پوچھا انہوں نے تا دیا اب یہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ انجازہ نے اپیل کی کس نے پیائی امران ہم نے زمانے میں نہیں آئی مطلب ہے اس زمانے میں آئی ہے تو میں اس حق کسی حق کے ساتھ اس حق میں ہوں اب دیکھیں پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ قانون رائے جاتا فلوڈ کراسنگ نہ ہو میں نے کہا کہ جو ممبر جو ہے جس پارٹی کا ہے اگر اس پارٹی کی پالیسی کی انسیمبلی کے اندر فیور نہیں کرے گا تو اس کو پھر بتا دیا تو اسے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی اور اس کے بعد جل 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 نے پوچھا کہ اگر کو آپ کی پارٹی کا لیڈر جو ہے غلط فیصلہ کرتا ہے تو یہ بتائیں کہ ممبر کے پاس کیا حق حاصلہ ہے کہ اس کو درست کرسکے یہ ہے مسئلہ مسئلہ اس کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ یہ ہے مطلب ہے یہ ایک عقل بھی اس کو تصمیل کرتی ہے کہ ضرورت نہیں ہوتا کہ آپ جو لیڈرز آرے آگئے ہیں خود ہی آپ خود جانتی ہیں خود آپ لیڈرز کے گیڑے نکالتی ہیں کہاں ہوتے بہت درست بھی ہیں میں خود بھی بہت سی چیزیں جو ان کی غلطوں کرتا ہوں لیکن ایک حرف آخر تو وہ بھی نہیں ہوتے لیکن حرف آخر آپ دیکھیں لیکن سب سے بڑا جو سیٹ بیک ملا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے طرف عدالت کا جو محول ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہ ایسا کبھی محول نہیں تھا پہلے محول یہ تھا کہ اگر عدالت نے کوئی دوگر کے جس سے دوگر آگئے یا بندیال آگئے جو آگئے یا سرمن سال آگئے ان کے بھی اگر فیصلے غلط تھے تو وہ بھی implement ہوئے وہ چلے چلائے گئے مطلب ہے اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر جس طرح اب آپ دیکھ لیے آپ کے ساتھ میں بھٹو کا کیس آیا بھٹو کیس کو چالیس سال کے بعد انہوں ترتالیس سال کے بعد کہا کہ عدالت کی غلطی تھی لیکن بھٹو کو پر سے واہر نہیں آسکا اب آپ خود سوچئے خود مجھے بتائیے اگر آپ کو جج بنا دیا جائے تو آپ بھی چاہیں گے کہ جو بھٹو کیس جو ہے ایسا کیس آندر کس کے بنا ہو اب تیسری بار آپ یہ بتائیے کہ ساڑھے سترہ لاکھ کیس یہ سرکاری نمبر بتا رہا ساڑھے سترہ لاکھ کیس اپینڈنگ ہیں جن پر فیصلہ ہونا ہے آپ کا عدلیہ یہ بوجھ کیسے اٹھائے گی کیسے اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ کرنے کا مطلب ہے چلیئے عدلہ ہی کو عدلہ ہی کو فیصلہ کر دیں یا ساہ سے ہی مقدمات کا جو بوجھ ہے سارا حکوم کا تو نہیں ہے آپ کے میرے پبلک کے لئے مقدمات ہیں وہاں پر آپ یہ بھی جانتی ہیں آپ اسے کئی ایکریسی بھی ہوئے پروگرام آپ کو یاد نہیں کہ کراچی کے اندر جو ایک جنگیردار کے بیٹے نے بچے کو قدم کر گیا تھا آپ روتے بچے کو اس کے بعد کیا ہوا اس بچے کو بچانے کے لئے کیا کا آپ پپڑ بھی لے گئے عدالتوں نے کیا کیا عدالتوں نے کیا کیا سمبلی کے اندر جو آئین کے بارے میں جو قوانی پاس ہونے جا رہے ہیں یہ نہ ہو اب اس پہ بیعث کی جا سکتے اس پہ کون سے قوانی نہیں ہونے چاہیے کون سے قوانی ہونے چاہیے میں آپ سمجھے دونے آپ کے سننے والے سمجھ سمجھ رکھنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں اس کے مکمل حماعت میں نہیں ہوں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ تو ضرور ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیے اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے کون کرے کا حل اس کا ابھی آپ نے بڑا الیبریٹ اس کو کیا اور آپ نے کہا جی اتنے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ چل رہے ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں the whole focus is on the political cases اگر آپ کل کا بیان پڑے میرے پاس اس وقت سامنے direct quote on quote میں معافی چاہتا ہوں میں کھتا کرائے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں نہیں 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 میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو مسئلتیں جو مسجدن کی وجہ سے یہ چیزیں ہم پیش فیش ہم کر رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے میں اگری کرتی ہوں کل بلاول بھٹو صاحب کا ایک میسیج تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آئینی طرح میم جو political cases ہیں اگر 15% ہیں تو عام public کے 85% cases ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں ان کے cases کو resolving کیا جاتا اس کے بارے میں بھی تو یہ سارا کا سارا یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اپنی مرضی کے لوگوں کی نام زدگی کا ہو رہا ہے میرے جیسے انسان کو یہ لگتا ہے جو گٹ جوڑ کی سیاست ہے مجھے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ دیکھیں اگر ہم اس بات میں مخارفت کرتے ہیں تو ہم اس کا حل بھی پیش کرنا چاہیے آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے ہم میرا بھی یہ حق ہے کہ ہمیں کہوں کہ آپ اپنے من پسند ججز کو نہیں لا سکتے نہیں لائیں اس لیے کہ تاکہ وہ آپ کو save کریں future میں بھی آپ بھی save کریں وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں تجویز بھی تو پیش کرنے چاہیے نہ کہ ہم جاتے ہیں یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو کچھ تو کرنا ہے وہ کیا کرے یہ بھی تجویز پر آپ بات کریں دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تجویز کی بات کریں غلطی پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی غلطیوں کے لیے think tank بتاتے ہوئے rectify کرتے ہوئے اگلی strategy بنائیں this is a nation جس کے politicians بھی سو رہے ہیں اور جس کے جو hybrid بنانے والے ہیں they are also sleeping اگر hybrid جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے politicians میں سے ministers لگا دیئے ہیں تو they can have a shadow ministers on their site as well they must appoint somebody کہ جو یہ کر رہا ہے اس میں کہاں غلطی ہیں کہاں اس میں flaws ہیں ٹھیک ہے تو یعنی nobody is working for the country everybody is working for the plots position and to get something and it's always میں کہتے ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے بیچ میں بھی میں تو ایک بندے کو کو کوشتی ہوں باز وقت میری پی آئی یعنی بھٹا بول کر رکھ دیا تھا سرور صاحب نے اور میں آج concern ہوں ام definitely concern عمران خان کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے اور نوجوان نسل ہے آپ پیچھے نہیں کر سکتے بٹ یس اگر عمران خان آجاتے ہیں تو اور میں یہ جو سوال کرنے لگی ہوں ہمار ایک عزیز شیخ صاحب ہیں میں شیخ صاحب یہاں کیڈلک موٹل چلایا کرتے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ عمران خان is not suitable for this country because he is a very honest man and this country cannot afford an honest man کرپٹ کو سنبھالنے کے لئے اس کی نبز کو سمجھنے کے لئے کرپٹ کی ضرورت ہے گٹھے ہو جائیں گے جو کرپٹ لوگ ہوں جن کو اپنی پوزیشن چاہیے ہوگی اور وہ پھر وہی غلطیاں کریں گے اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوا مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہائیبریڈ لوگ ہیں ملک میں کس چیز کی کمی ہے دو پوزیشن ایک آدمی کو دے دی ہیں اور اس آدمی کا ٹریک ریکٹ بھی اتنا نہیں ہے وہ آپ کے جناب اسحاق صاحب ہیں یعنی وہ وزیر خارجہ بھی ہیں وزیر خارجہ ہے وزیر خارجہ مجھے منیسٹر فوران افیرز مجھے نائب وزیر وزیر اعظم اپنی اس پروگرم ضرور سنیے گا کہ آپ نے تین دفعہ جب بھی اسی پروگرم تین دفعہ آپ نے امران خان کا نام لیا میں اس کا نام لے رہا لیکن میں آپ سسٹم کی طرف آ رہا سسٹم پاکستان پانی کھانا ہر چیز جو اس میں رکھا ہوتا سردن کے لئے بہت سو لوگ شامل تھے تو میں ناظری بات ہے کہ جب میری بات یہ پوچھ دیا میں نے کہ مجھے یہ بتائیں کہ گربت ختم کرنے کے لئے جو آپ نکال کر رہے ہیں اس پر کمز پچاس لاکھ رپیہ خرچ ہوگا آپ کا اور چائے کپ میں بیٹھ کر دیتے نہ بھی کرتے سارے باتیں نہیں بھی ہو سکتے تھی وہاں بھی ٹی وی پر جتنے بھی کیمرے کھڑے ہیں اس کو کیپچر کر لیتے پر پچاس لاکھ ہیں پانس ہزار غریب خاندروں کو پیٹ تو مرد جاتا میں ایک مثال سامنے رکھی میں گند سامنے ہو کہہ رہا ہے بہت سے موالک موالک تھر ورڈ میں بدن سیوی یہ ہے کہ آپ ایک انجینئرز ہے اس کو آپ وزیر صرف منا دیتے ہیں جو کسی اور شبے کا ہے اسے کچھ اور بنا دیتے ہیں اب سار خان کے آپ نے بات کی ہے وہ اکاؤنٹ ہیں پیشے کے لیتے خاندانی لوگ جو پروش کر رہے ہیں ہمارے نظام جیسی اس کا بیڑا گھر کھوڑ رہا ہے جو لوگ کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں ان کو آپ کام کرنے نہیں دیتے یا جو اہل کرنے والے ہوتے ہیں ایسے آپ لوگ اٹھا دیتے ہیں جو کہ اپنی حکومت کا چچرہ کرنے کے لیے مار بنا کے باہر آجاتے ہیں پھر باری کسی اور کیا جاتی ہے وہ کہتا تم میری تم میرے عمال کو پردہ رکھنا میں تم آئی عمال کو پردہ رکھوں گا اس سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بے شمار دفعہ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے یہ لوگ ہیں لو تبدیل کریں گے کیا بنگلہ دیش میں تبدیل نہیں ہو کیا سوچ سکتا تھا جو بنگلہ دیش میں جو تبدیل آئی ہے وہاں فوج نیوٹرل ہے ہائیبریڈ نہیں کرتی وہاں یہ تو خیر آپ کی غلال فہمی ہے کہ بنگلہ دیش لوگوں جو فوج مار دیئے گئے تھے جو دربار لگا تھا یہ کل کی بات نہیں ہے میں پانچ چیز سر پرانی بات آپ سے کر رہا مطلب ہے اندوستان کے جیتے میں چیز ہیں وہاں پر سر انداز ہیں اب یہ ہی تو بات ہے کہ راب اس لئے پریشان ہو گئی یہ کیا ہوا ہم نے ان کی جڑوں سے ہر چیز کھینک رکھ لی تھی اب دوبارہ یہ تناور دخت بن گئے کہ انہیں ہماری لگائے دخت ان کو سب ختم کر دیا تو دلیتے دیر لگتی لیکن یہ کہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے بجائے ہم ضرور تنقید کریں لیکن یہ سوچ رہے جس کام صحیح کہ آپ نے بہت شکریہ رکھ صاحب اینی سو شکریہ 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 یہ نہیں اگنس می اگنس آپ اگنس 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 سن رہا تھا جمعہ 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 سن سکتا پروگرام جائے کچھ سکتا جائے میرے گھر میں میں آپ کو پہلے بتا دیتی میرے گھر میں تین پول ہے تین سویمنگ پول میرے گھر کے باہر ایک پول میں ٹھنڈا پانی ہے ایک خالی والا پول چھے دن استعمال کرتی ہوں اور دوسرا آپ نے جوہ جوہ کی بات کی ہے آپ نے لطیفہ سنایا ہے ایسے بات نہیں میں آپ مجھے آپ کی میزبانی میں دیکھ کے آہوں مجھے پتا ہے اس بات کا اس حوالے سے کلیر کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا دو آدمی بیٹے میں بیٹے گئے میں تو پہلا ہوا تھا مجھے دائینہ نے روائے تھا اور دوسرا جو ہے مجھے مولی نے لائے تو پہلا جواب دیا تم پانی کے کیڑے ہو آپ جو تیل بیچنی لائے تھا اس سے یہ پوچھیں کہ کون سے ایسا تیل ہو جو آدمی کو پرووک کریں نہانے کے لیے ہم لگاتے ہی ہفتے میں ایک تفہہ ہم کچھ نہیں کہنا بہت شکریہ روک صاحب کہیں بھی میں نہیں ہونا چاہتی مگر آپ کا اپنا سکول آف تھوٹ ہے میں ایک عام آدمی کو ریپیزنٹ کرتی ہوں مجھے بڑا غم ہے میرے ملک تمام آلہ پوزیشن نے سنبھالی میں ہیں میرے ملک بچہ اور لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کے چلتے چلے جا رہے ہیں میں سوزی کے اور آپ کو وہی ایران والی باقی چیزوں میں تو ہم کپڑے اتارنے میں تو ہر کوئی فالو کرتا ہے فالو ایران دو بندوں کو آپ چڑھائیں تختہ دار کے اوپر پھر دیکھیں باقی کیسے انسان کے بچے بنتے ہیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ شکریہ بات کریں